دوستو ابو تحسین السالحی ایک تجربہ کار اراکی سنائپر تھے جنہوں نے صرف ایک ہی جنگ میں دشمن کے 384 سپاہی مار گرائے تھے جس کے بعد انہیں دی شیخ آف سنائپرز اور ہاک آئی کے نام سے جانا جانے لگا ابو تحسین 1953 میں اراک کے شہر بسرہ میں پیدا ہوئے یہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جاب ڈھونڈنے کے سلسلے میں ابو تحسین کوئیت آگئے اور یہاں کئی جابز کی جن میں سے دو جابز دو گائے اور اونٹ وغیرہ چرانے کی کی تھی ابو تحسین کے پاس ایک فرنچ رائفل ہوتی تھی جس سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کرتے تھے اس رائفل سے وہ خرگوش وغیرہ کا شکار بھی کرتے رہتے تھے جہاں سے انہوں نے ہنٹنگ اور شوٹنگ کا کافی علم حاصل کیا اراکی آرمی جوائن کرنے کے بعد انہیں روس بھیجا گیا جہاں انہوں نے رشین ملٹری سے مزید سنائپر سکلز سیکھیں جس کے بعد ان کی قابلیت مزید بڑھ گئی ابو تحسین نے اسرائیل کے خلاف 1973 کی یومی کپور وار 1974 کی دوسری اراکی کردش وار 1980 سے 1988 تک ایران اراک وار 1991 کی انویجن آف کوئیت 1991 کی گلف وار 2003 کی یو ایس اراک وار اور 2014 سے 2017 تک اراکی سیول وار میں حصہ لیا انہوں نے اراکی سیول وار میں والنٹیر حصہ لیا اور اپنی سٹائر رائفل سے دائش کے اہم اہم میمبرز کو ٹارگٹ کرنے لگے یہاں تک کہ 2017 تک یہ دائش کے 384 اہم میمبرز مار چکے تھے دائش کے لیڈر ابو تحسین سے اتنے ڈرنے لگے تھے کہ ان کے سر پر دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر کا انام بھی رکھ دیا دائش کے 384 اہم اور خطرناک میمبرز مارنے کی وجہ سے انہیں دی شیخ آف سنائپرز اور ہاک آئی کا نام دیا گیا دوستو 20 ستمبر 2017 کو بیٹل آف حویجہ شروع ہوئی دائش نے اراکی گاؤں حویجہ پر قبضہ کر لیا تھا جسے ری کیپچر کرنے کے لیے اراکی آرمی نے پیش قدمی کی اسی بیٹل میں ابو تحسین نے بھی حصہ لیا اور 29 ستمبر 2017 کو حویجہ ٹاؤن کی طرف ایڈوانس کرتے ہوئے انہیں گولیاں لگی اور ابو تحسین شہید ہو گئے اور اسی بیٹل میں ابو تحسین نے دائش کا سنائپر کمانڈر بھی مار دیا تھا اراک نے یہ گاؤں ری کیپچر کر لیا لیکن اپنا بہترین سنائپر کھو دیا موسیقی